موسیقی ویسے سلمہ عبیاء کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی بھی بڑی فکر کرتے ہیں بتا نہیں آپ کی رات پنین پوری ہوتی ہے یا نہیں ذرا دیر کو آنکھ لگی تھی زیبا خواب میں تیمور کو دیکھا بتا نہیں کہا تھا کونسی جگہ تھی بیٹھا ہوا تھا بہت اچھی کپری پہنے میں تھے بہت حسین لگ رہا تھا اللہ فاہ تیمور کو کروٹ کروٹ جنت نسیب عطا فرما امی بس تھوڑا سا فنشن کا کام رہتا ہے جیسے وہ ہو جائے گا وہ پورا گھر فرنش کر کے ہمیں بھلا لیں گے بھائی مجھے تو ابھی کبھی جاننے آگر دیکھنے امی اٹھو چلے کدر ابھی نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے میرے بیٹے کا گھر ہے میں تو چپ دل چاہے جاؤں گی بیٹے کا گھر ہے لیکن بات کو سمجھا کریں ابھی وہاں پہ مزدور ہوں گے اگر ان میں سے کسی ایک نیازر انکل کو بتا دیا کہ ان کے جانے کے بعد میں فیملی کو لے کر آگے ہوں تو مسلا ہو جائے گا سمجھا کریں میٹھا کھڑی کیوں ہوں بیٹے چاہوں امال کی بات ہوئی تھی آپ میں سے کسی سے ہاں میری بات ہوئی تھی لیکن ڈیٹیل میں نہیں ہوئی بیسی تھا تھوڑا وہ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بھی بات ہوئی ہے ہاں ہوں ہی تھی بیسی تھا چاہا let's go Amara we're getting late بیٹا چلو تمہیں آئس کریم کھیلا کے لاتے اب یہ مطکہنا کہ تمہیں آئس کریم اچھے نہیں لگتی اچھی لگتی ہے لیکن موڈ نہیں ہو رہا چلو ٹھیک ہے جب بھی تمہارا دل کرے گا مجھے بتاتے نہ میں اپنی بیٹی کو خود لے کر جاؤں گا آئیسا کچھ کہنا چاہتی ہو کل میں ابھیہ کے ساتھ پورا دن گزارنا چاہتی ہوں چلی جاؤں ارے بیٹا اگر تم وہاں پہ رکنا چاہو تو رک بھی سکتی ہو نہیں رات میں رکنا رات میں گھر واپس آ جاؤں گی چھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرسی پھر 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 پ ہو سکتا ہے کوئی بزنس پارٹنر ہو میں کیوں یقین کر رہی ہوں کہ امار نے وہاں شب نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مجھے اپنے دل و دماغ میں سے یہ ہر وہم نکال دینا چاہیے اچھا ہوا میں نے انٹی انکر سے بات نہیں کی کیا کہتے وہ کہ میں تنی شب کی ہوں مجھے لگتا ہے کہ آئیزہ کو شک ہو گیا ہے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے لانا خاصتہ اس نے کہیں سرابرابر بھی کو بات کر دی نا اپنے والدین کے ساتھ وہ ازر چین سے بیٹھنے والا نہیں ہے ہر باپ اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا ہے اور جو امار نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ دھوکہ ہے ہاں اور اس دھوکے کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا ہمار جب تک نہیں آ جاتا یہ راز راز ہی رہنا چاہیے سنیے آپ ہمار کو سمجھائیں کہ وہ ایزہ سے پیار سے بات کیا کرے تمہارا کی خیال ہے میں اس سے کہوں گا اور وہ مان جائے گا آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا شاید وہ بات سمجھ جائے شاید ہم گہتی اوٹو ماں ہمارکم السلام، ہمارکم تم سے بات کرنی تھی ہمارکم تم سے بات کرنی تکیہ ہمارکم تم سے بات کرنی تکیہ ہمارکم تم سے بات کرنی تکیہ میں اس گھر سے کوئی پرانی چیز ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی سنا آپ نے لیکن بلکل ٹھیک ہے اری امی اپنا ایکسپائر تکیہ یہیں چھوڑ کر جائیے گا اللہ معاف کرے اتنا پرانا سامان ہے اس گھر میں دیکھ دیکھ دیکھیں دل بھر چک ہے مجھے اس گھر کی نا ہر چیز سے بہت نفرت ہو چکی ہے اور نہیں تو کیا انہیں تکیہ کے پڑی بھی ہیں تکیہ چاہیے ان کو بس آجو 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 بیٹھو آجو میرا بچہ بس نکلتے ہیں کیا آجو میرا بچہ بس نکلتے ہیں کیا آجو کیا آجو مجھے لٹکا واہ تیرا کچھ آئی کیا نای خوش نی ہی کچھ نی ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ ہونہ بیری جائیے میرا بیٹا اپنے گھر جاہا ہے یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے امی بہو نایاب اور میں میں آنٹی میں اور ریزا نئے گھر میں نہیں جانا چاہتے ہیں بیٹا ریزا کی اتنی مجال کہ تمہیں نئے گھر نہ لے کر جائے آری وہ گھر اس کے مام آپ نے اس کی خوشی اور سکون کے لئے دیا ہے تو ریزا تمہارا تو فرز ہے اس کی خوشی اور سکون کا خیال رکھنا میں اپنے فرز نہیں بھولا نایاب کی خوشی اور مرضی اس بات میں نہیں ہے کہ ہم نے گھر میں جائیں فیسلا اس کر کیوں میری جان کیوں انکار کر رہی ہوں مہا باپ نے پال پوز کر تمہیں بڑا کیا کبھی کسی بات سے انکار کیا نہیں کیا نا تمہاری ہر بات مانی ہے اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا اب ان کی بھی خواہش ہے کہ تم بڑے آلی شان گھر میں رہو تو اچھی بات نہیں ہے نا جی جی آنٹی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میری اور ریزا کی بھی سیل فرسپیکٹ ہے نا میری ساری بہنیں پر سترال میں خوش ہیں اور کسی نے بھی بابا سے گھر نہیں لیا تو اس لیے میں کمفٹیبل نہیں ہو رہی میں اس گھر میں خوش ہوں آنٹی بیٹھا اس لیے کہ ان کے پاس بڑے عزیم اور آلی شان محل موجود ہیں تو کیا ہوگیا انکل آپ دیکھئے گا ریزا اتنی مہینت کرے گا اتنا اچھا کام کرے گا اور ہم سب کو ایک بہت بڑا آلی شان گھر دلائے گا کیوں ریزا ہاں ضرور لے کے دوں گا میں تو ہمیشہ سا یہی بات کرتا ہوں ہاں امی ہاں صدقے جا ہوں میرے بچے تو کہتا تو یہی تھا ہم تو بھر ٹھیک ہے ہم آج ہی بابا کے باس آفیس جاتے اور نے پائل واپس کر دے پتا دوں گی بابا کو کہ اس گھر میں آپ سب کے ساتھ بہت خوش ہوں اکھر جنت امی لے گا ہاں ریزا چلیں ہاں ہم بابا کو فائل دے کے آئے ہیں ہاں ہاں میں ویٹ کر رہی ہوں آپ فائل نہیں آئے ہیں ہاں میں ویٹ کر رہی ہوں ہاں لو بری گئی بہنس پاک کر لو سورے خواب پورے ہاں 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 موسیقی موسیقی ہمار سے بات ہوئی تو ہی کلی ہاں ہوئی تو کیا کہا اس نے بس کیا کہنا ہے اس نے اسلام علیکم اسلام علیکم اٹھکا ہی میری بیٹی جی انکل آؤ بیٹو بیٹا ہمارے ساتھ چاہی پی آؤ نئے نئے آنٹی بس میں نکلوں گی ابھیا کی طرف جانا ہے ناہج ہمجھے ناشتہ تو کر لو خالی پیٹ نہیں جاؤ آؤ ناشتہ ابھیا کی طرف ہی کرلوں گی سی اچھا لگے گا چلو بیٹا جیسے تمہاری مرضی خیر سے جاؤ وہ درائیور جو ہے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ تمہیں ڈرپ کر دے گا اور رات کو جب تمہارا واپس آنے کو دل کرے تمہجے کال کر دینا میں اسے بھیجوا دوں ٹھیک ہے تھانک یو خدافز دا حافظ بھٹا اس بات کی فکر ہو رہے ہے کہ ابھیا کے گھر جا کے یہ کہیں امار کے خلاف کوئی بات نہ کر دے وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اپنے بیٹے کی ویعہ سے ساری دنیا میں رسوا ہو جائیں گے جو اس نے کیا ہے نا وہ بہت ہی برا کیا ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن ڈر مجھے اس بات کا لگ رہا ہے کہ جب آئیزہ کو امار کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا ہونا کیا ہے آئیزہ تب جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا جس طرح کا دھوکہ امار نے اسے دیا ہے اس کا مدعوات کوئی بھی نہیں کر سکتا صحیح کہ رہے آپ اسے تو نفرت ہو رہی ہے بھابی سے دیکھا تھا آپ نے کیسے اپنا فیصلہ سنایا فائل تھامی اور چل پڑی مواپس کرنے مجھے تو سانس بند ہو رہی ہے دم گھٹرا اس لڑکی کی حرکت پر ایسا کچھ نہیں ہونے کا میں لکھ کے دے جاتا ہوں تم لوگوں کو تم لوگوں کو بلکل پریشان مت ہو بلکل مطمئن ہو جاؤ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے جو وہ کہہ کے گئی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کو دے کے کوئی واپس لیتنا ہے اگر لے لیا واپس تو شاہلا لکھ کے جاتا ہا کچھ نہیں ہونا ہے اللہ بھرے جیسا آپ کہہے ہیں ایسا ہو جائے چلو آپ تسلیو گی نا جاب شاہی بناو میرے لیے دل دھڑک رہا ہے دل دھڑک رہاں درہ امنا اسے نا آپ کارڈ کے تو واش کریں اچھے ترہا اور پھر دکھیں پھر میں بتاتیوں کی کیا کریں جی ٹھیک ہے بیٹی آپ جیسا جہیں گی رسول جائے ہوگی بات ہاں ہو گئی تم یہاں کیا کر رہی ہو میں امنا کو کہنے آئی تھی کہ کیا بنا رہی آج تم بتاو کیا کاؤ گی وہی جو ہی سب سے بیس بناتی ہیں امنا کچھ بی اچھا بنا لی میرے بہین کے لیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ آنٹی انکل کا ایمی زہنسی نکل گیا پوچھا ہی نہیں ان کے بارے میں مجھے نیزر میں آتے میں تم سے پوچھ رہی بھول گئی کہاں ہیں وہ دونوں ہاں وہ وہ انکل کی رشتے کی پوپروں کی تبیہ ٹھیک نہیں تھی کافی دنوں سے جانا چاہ رہے تھے لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی تو آج کئے اچھا ہوا تم نے مجھے یاد دلا دیا آنٹی پریشان ہو رہی تھی کہ کہ میں کلی ہوں گھر پہ تو ہم نے فون کر کے بتا جی تھی ہوں کہ تم آگے ہوں ٹھیک ہے بلکل چلا ہوں روم میں جات ہاں چلا خوش کسمت ہی ہے میری لکی دے ہے میرا کہ تم آج میرے آفیس میں آئی ہو اچھا جلدی سے بتاو کہ تم کیا پیوگی چاہ پیوگی کافی پیوگی یا کیا پیوگی کچھ بھی نہیں پیوگی بس آپ سے ملنے آئیوں یہ تو نہیں ہو سکتا پینا تو پڑے گا اچھا ٹھیک ہے کافی پیلوں گے لیکن ابھی نہیں تھوڑی دے بعد پلیز اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اچانک کیسے آنا ہوگا بابا وہ اری گھر کی فائل ہے ہاں جی انکل میں نایا آپ سے کیا سارے وادیں پورے کروں گا اب تو امی ابو بھی مجھ سے نراز ہیں اس کے سامنے بتاتے نہیں لیکن سچ کہوں تو مجھے بہت گلت ہے انکل اگر میں نے آپ سے یہ ساری چیزیں لے لینا تو میں سر نہیں اٹھا پاؤں گا اپنا جی بابا اس وقت آپ کی خوشی کی خاطر میں چھپ ہو گئی تھی بابا مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے میں رزا کے ساتھ اس کے گھر میں بہت خوش ہوں دیکھو بیٹھا تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نے تم سب بہنوں کے لیے یہ گھر خوشی خوشی سے بنوائی تھی جی بابا جانتی ہوں لیکن ان تینوں کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے نا اور میں نے رزا کے قولیٹیز دے کے اس سے شادی کی تھی اگر یہ اپنے بے آپ مجھے اور اپنے پیرنٹس کو اسٹائشری دے گا نا تو میرے لیے سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں بابا انکل اگر میں نے آپ سے یہ ساری چیزیں لے لی تو میں زندگی بھر آپ کے سامنے نظر نہیں اٹھا پاؤں گا ہمیں صرف آپ کا پیار چاہیے آپ کی دعائیں چاہیے رزا 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 یہ گھر میں نے خوشی خوشی تم دونوں کے لیے بنوایا کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ انکار کر کے تم میری انسلٹ کر رہی ہو بابا والا ساتھ بھی بات نیاتو بابا بابا وہ ن merchant کنیновہ بابا بابا اس کی تو چیتر کی کوشش کرنا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے بس میں نہیں چاہتی کہ ہم یہ گھر رکھیں اب باب بہت اچھی ہے وہ میری ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے اس سے گھر آئے گی تو بہت خوشی ہوگی اور اس کی یہ خوشی کتنے دنوں تک رہے گی ابھی تم نے سوچا ہے ہمار حمی آپ اور بابا ہمیشہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کیوں کہ یہ بات بہت اہم ہے وہ آپ کے لئے اہم ہے اس کی خوشی اہم ہے اس کا احساس اہم ہے لیکن میں اہم نہیں ہوں کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کی اہمیت ہے اس گھر میں تم نے ہمیں بہت مشکل دو راہے پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے اگر تمہاری بچی نہ ہوتی نا تو میں خود کہتی تمہیں کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو نشاہ میرے اور آئیلہ کے درمیان نہیں بھی ہوتی تو ابھی میں آئیلہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ میرا آخری فیصلہ ہے ہمیں پلیز مجھے مجبور مت کریں اور آئندہ اس ٹوپک پر ہم بات نہیں کریں گے موسیقی لیکن آپری میں چھوڑ کر چلے جانا ٹھیک نہیں لگ رہا لیکن تمہیں انبسٹیگیشن کرنی شاہی ہے مردوں کا کوئی بھروسا نہیں ہوتا تم بری تو ایک مرد دو کیا بات کی بابیاب لیکن میں شادی شدہ مرد نہیں ہوں لیکن تم کہنا چاہتے کہ سارے شادی شدہ مرد دھوکا دیتے ہیں بھائی ان کے باس اوپشن ہوتا ہے نا بیوی کو گھر پر رکھو اور بیل پر پر رکھو اور بیل پر پر رکھو بس کر دے موسیقی بس کر دے موسیقی بات کریں ایسی باتیں آجام این irm آجام س آیسا نی ایم 樹 آجام یا نحظ ٹھو ملتانی آگیا کبھی کبار مزاک میں کئی بھی بات بھی سچ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے آئیزا کیسی باتیں کر رہے ہو تو وہ بہت اچھا لڑکا ہے میں نے نایاب کی شادی میں دیکھا تھا جس طرح سے وہ تمہاری طرف دیکھ رہا تھا ہی ریلی لگزیو ایسا کچھ نہیں ہوگا بلانس سب ٹھیک ہو جائے امی امی ویسے تو آپ سب کو بڑا پنی امگلیوں پہ نچاتی تھی جب بھابی جا رہی تھی آپ کو سی وقت بھابی کروکنا چاہیے تھا چھانے کیوں دیا مجھے کیوں باتیں سنا رہی ہوں یہ تو رزا کو چاہیے تھا سو محلاتا بیوی کے بیچھے چل پڑا آ رہا ہے نا سبر کرو بتاتے لے وہ وہ جس طرح مو پلائے آئی ہے نا کوئی اچھے خبر نہیں ہے بتاؤ کیا ہوا ہے شبر کرو لے خود بتائے گا وہ امی وہ میں جب وہاں کیا تو نایہ بابا تم نے یہ فائل واپس کر کے اپنا اور میرا رشتہ کمزور کر دیا ہے مجھے احساس دلایا ہے کہ تم پر میرا کوئی حق نہیں ہے بہت دل دکھا ہے میرا بہت دل دکھا ہے بابا بابا ہمیں. 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 شکریہ. دیکھیں. کیا کہتا ہمیں؟ بہت بہت مبارکو. بہت مپو ambارکو. بہت ممو opener. بعد، کچھ نہیں کریں. سن نا لے، وہ کہی chin. تم نا جو� کھڑی ہو ، جاو بھابی کے پاس rua جوسیت کر کلاکو جو جاس پلاکو. ہاں ڈک ہے!! میں ابھی بھابی کے لیےィنہ چلی سے بہت چاہم. بچا مجھو چو شئی راک فرمے کہ اس گندے گھر سے جان کب چھوٹے گی؟ کب چاہیں گے ہم؟ بہت جلighs ». باہت جلل مجھے میں یہاں ہوں گے یہاں سے کچھ رہے لے جاؤں گے وہ ہمارے کمرے گا اس کے پیچھے والے پاؤں تو پہلے ٹھوٹے ہو میں انٹوں کے سا رہے کھڑا ہے وہ ہیے بیچھے کی بات نہیں کر رہا کپڑے وغیرہ ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں فرنیچر وہاں پہ آلریڈی ہے ہاں جا بات میرے بیٹے کی اور اس طرح کا فضول نہیں v.i.p. فرنیچر top quality ہیتے ہیں ہاں آنجیں آپ کیوں میں تو بلکل ٹھیک 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 لیکن بہت ارسا ہو گیا ہے نا میں کچھ خبری کے انتظار میں نہیں so I think Dr. Kajana بناتا ہے بابی جان یہ دیکھیں میں آپ کے لئے بلکل فریش نی کال کے لائیں thank you so much یہ کیا کر رہی ہیں آپ پیکنگ کر رہی ہوں ارے آپ کیوں کر رہی ہیں بلا وجہ خود کو تھکا دیں ادھر لائیں آپ آرام سے بیٹھ کر جوز پیئیں یہ سب میں کر لیتی ہوں بہت خوش ہو ظاہری سی بات ہے بابی نئے گھر کی کس کو خوشی نہیں ہوتی ہاں لیکن اس گھر میں تمہاری بہت ساری میمریز ہیں اس گھر کو چھوڑ کے جانے کے دکھ نہیں ہو رہا تمہیں بابی جان زندگی آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا نام ہے آگے بڑھنے مطلب یہ سب محنت بھائی کی ہے تب یہ آج ہمیں یہ مقام ملا اگر بھائی آپ سے پیار محبت کے دعوے یہی پیاری بھائی جان اگر بھائی آپ سے پیار محبت کے دعوے کرنے میں ہی زندگی گزار دیتے تو محنت کیسے کرتے آپ کی ساری خواہشات خوشیوں کے بارے میں کیسے سوچتے اور انہیں آج یہ مقام کیسے ملتا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن وہ گھر تو میرے بابا نے دیا ہے نا ہمیں اچھا بھائی نے آپ کو سرپرائز نہیں دیا مطلب بھائی نے یہ گھر اپنی محنت سے نہیں بنایا آرے میں بھی کتنی پاگل ہوں نا مجھے لگا کہ شاید بھائی نے کیا فرق پڑتا ہے بابا کرے رہے ہیں رجا ایک ہی بات ہے ہم ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آج آپ جوز پیئے گھرم ہو جائے گا جلدی پیئے جلدی پیئے گھرم ہو جائے گھرم ہو جائے گھرم ہو جائے گھرم ہو جائے فرق پڑتا ہے اگر من برا مان گئی کافی اداس ہو گئی امار کے مامنے میں بہت سینسیٹیف ہے بہت سینسیٹیف ہے اب اس کے بعد سے مجھے اتنا برا لگ رہا ہے امین ہائنزہ سے خیال رکھنا ہوں ایسے بھی جب نے نوٹس نہیں کیا موسا ایزا کتنا اداس ہو گئی ہے ہاں میں نے نوٹ کیا ہے شیس ویڈاون بات بندہ بھی ہے شادی کے فوراں بعد اس کا حسابن اگر چلا جائے گا تو اداس تو ہوگی نا لیکن ایک چیز ہے امین وہ ایزا کو ساتھ بھی تو لے جا سکتا تھا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ان کے گھر کا معاملہ بہتر ہوگا کہ اس سے ہم دور ہی رہے ہیں آہاں ٹھیک کہ رہے ہیں آچھا میں باہر جا رہا ہوں کوئی کام آہاں 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 تم جانتی ہو آدھر سے ہو گئی ہے تمہاری تم سے پیان نہیں تھی میرے پاس نیندے نہیں ہوتی تھی actually miss کرتا تھا تمہاری آپ کو بتا ہے میں بھی در جاتی تھی آپ کے بغیر کتن دفعہ سوچا کہ آپ کے پاس آجا ہوں لیکن لیکن پھر آنٹی ڈر تو مجھے بھی لگتا تھا تمہیں خود ہے لیکن در لیکن لیکن جان گیاں وہ میک ہے تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھو گئی یہ کلر پھیکا سا نہیں مجھے لگتا ہے ان کی نیو کلیکشن آئی ہے ہاں یہ اچھا کلر ہے ہاں زین بھی اچھا ہے واو یہ دیکھیں آنٹی کتنا اچھا ہے اس کا کام دیکھیں بھئی تو تم نے امار کو اپنی فرمائشوں کی لسٹ کیوں نہیں دی دیتی نا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے کمال لڑکیوں بیویاں تو انتظار کرتی ہیں کہ شہر کوئی گفت دینے کا پوچھیں اور ایک تم ہو نہیں نہیں آنٹی میں ان لڑکیوں میں سے ہوں ہی نہیں بس آپ دعا کریں کہ امار جلدی سے گھر واپس آجائے آمین یہ بھی اچھا ہے موسیقی 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 جو بچی کی پسند ہے جتنی چیزیں آپ کو پسند ہے وہ سب خرید کے لے جائے گی آہا تم جا کے بات کر لو جا بتا دیجے کہ ہم کلائیں گے آزر میر آپ کل دفتر جا کے گاڑی بھیجوا دیجے گا ہمیں ہم باؤ بیکم کے ساتھ سیدھے چلے جائیں گے آپ اپنے دفتر سے آ جائے گے جی بہتر باقی چاپنگ تو دولن بیکم کر ہی لیں گی فروٹ اور مٹھائی ہم جاتے بھی لے لیں گے سب چیزیں آپ کی پسند کی ہنی چاہیے جی جی مجھے سب پتا ہے کیا ہوا وہ اممہ وہ نیاب کہہ رہی ہے کہ رزا کی ایکسٹینڈ فیملی میں شادی چل رہی ہے وہ چار پانچ دن اس میں بزی ہے اوہ چل یہ تو اچھی بات ہو گئی ہمارا بولا بولا بھی ہو گا اسی بہانے چلے جائیں گے نی ای ڈونٹ تنگ سو ای تنگ کافی ایکسٹینڈ فیملی میں شادی ہے اچھا تمہارے بات ہوئی تھی جی جی ہوئی میں نے نیاب سے بات کر لیا ہاں میں بھی فون کر کے سمجھا دوں آپ سے چلی یہ بار تو پھر اگلے ہفتے پہ چلی گے چلی بھر بسم اللہ چلی زایدہ سکے آپ لوگ پلی چاہ لے آئے ہاں میں بنا لوں ہی چھوڑ دوں چل کچھ سوچنا پڑے گا وہ تو جانا چاہ رہی ہے کیا کریں گے ہم بسکے ہیں یہ آپ کا ایڈیا تھا سرہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کہا کام کر رہی ہیں پیشلی گلی میں جو نیا گھر بنا ہے نا بیگم صاحبہ میں وہاں کام کرتے تھے اور اب آپ کے ہاں کام کر لوں گی ٹھیک ہے لیکن پیش دیان رکھے گا ہمیں نا ساکائی ستھائی برکل صاف طریقے سے جائے جی بی بی صاف ہی کروں گی اس کے علاوہ اوپر والا جو ایڈیا آپ نے وہ صاف کرتے ہیں اب جائیں نا جا کر آرام کریں میں اسے سبتم جہا دوں گی پکہ ہاں ہاں تسلی سے جاگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے چکا جیجو پیس ٹھیک ہے بیٹھو ایدر سنو میری بات اس گھر کی مالکین میں اور امی ہیں اور یہ جو بیگم صاحب ہے نا ہم دونوں کو کہا کرو سمجھ گئی نا جی بیگم صاحبہ ٹھیک ہے اچھا ہمیں نہ دن رات کے لیے ایک ہی ساف ستھری نوکرانی جاہیے جو کھر کا سارا کام کریں اور برتن بھی دھوئے اور ساتھ میں کھانا بھی اچھا بنائیں میری بھابی کو بھی کام کی ضرورت ہے لیکن وہ رات تو نہیں رہ سکتی سارا دن رہلیں گی وہ اچھا اچھا لے آنا اس کو بھی اب جاؤ جا کر کچن میں دیکھو برتن برتن پڑے ہوں گے جا کر دھو اور باقی کے سارے کام نا تمہیں امی سمجھا دے گی کیا کیا کرنا ہے جی ٹھیک ہے ذرا جاؤ جا کر دیکھو کون آیا ہے جی آ جائیں بیگم صاحب آپ کی گھر والے آئے ہیں بیگم صاحب آپ کی گھر والے آئے ہیں بیگم صاحب آپ جائے میں آتی ہو ماشااللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ میرے گھر آئے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ماشااللہ سے گھر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی صاحب کی بیجا زد کی وجہ سے میں مان گئی اور نہ میں تو کبھی بھی آرے رہنے دے بابی کیا رکھا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بابا کیسے آپ اسلام بیٹا اسلام بیٹا میں بینکل ٹھیک ہوں بیٹا تم کیسے ہو بینکل ٹھیک ہوں ابھی تو آپ سے کال پہ بات ہوئی آپ نے مجھے تو نہیں بتایا کہ آپ رکھا رہے ہیں آرے تو میں اپنے بابا کی سپید اور انرجی کا پتہ ہے نا ہاں بیٹا کسی چیز کی کمی تھی نہیں نہیں بابا کسی بھی چیز کی کمی نہیں بس دل تھوڑا سا عجیب ہو رہا تھا آپ کا دل دکھایا تھا نا خوش رہا گھرہ چھلا گھرہ چھلا اشان بیٹا کل میں نے آپ کے لئے دکٹر سے پہنم کی ہے آنجی پہنمینٹ کیوں میں تو بلکل ٹھیک ہو آپ بلکل ٹھیک رہو اچھی رہو اچھی رہو خوش رہو لیکن بہت ارسا ہو گیا انا میں کچھ خبری کے انتظار میں مجھا ایساو 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 روز بہت پہنمینٹ امید پہنمینٹ ایساو روز مجھے موسیقی